کل ہم نے آپ کو ایک خبر سے باخبر کیا تھا جس میں یہاں پر جو پولیس انسپیکٹر عید گاہ میں 29 اکتوبر کو زخمی ہوئے تھے کل وہ اس جہاں کو رہلت کر گئے ہیں اور یہاں پر ابھی ابھی ہم ڈی پیل کے باہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے جا رہے ہیں اگرچہ ابھی جو مسرور کی باڑی ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچی ہے لیکن آپ سے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہاں پر سیکیورٹی کے بھی معقول اور پختہ بندبس کیے جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی پیل کے باہر ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں جس میں یہاں پر جو مسرور ہے وہ اس کی باڑی ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر آ رہی ہے اور ان کی آخری رسومات یہاں پر ادا کی جائے گی جبکہ رتلینگ سرمنی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ابھی منائی جائے گی اور اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر تمام جو پولیس ایڈمیسریشن کے آلہ افسران جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں سیول ایڈمیسریشن کے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈی پیل کے مناظر جو باہر کے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ 29 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر ایڈگا میں انسپیکٹر مسرور جو ہے وہ کرکٹ کھیڑ رہے تھے کچھ جو لوکلز کے ساتھ اور ایڈگا میں ہی ایک پسٹل بارن ملٹنٹ جو ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں اور ان کے سر اور کہیں ایک جسم کے جو اقسام ہے اس کی جگر میں بھی گولی لگی تھی اور سر میں بھی بتایا جاتا ہے کہ گولی لگی تھی اگرچہ قریب قریب ڈیڑھ ماہ تک وہ اس زندگی کے بیٹل میں پوری طرح سے لڑتے رہے لیکن دو دن پہلے ان کو یہاں پر دلی ایمز لے جایا گیا جبکہ ان کی کنڈیشن تھوڑی سی جو ہے خراب ہوئی اس کے بعد ان کو یہاں پر ایمز لے جانے کے بعد دو دن وہاں پر بھی وہ سروائی کرتے رہے لیکن کل یہ دکھت خبر جو ہے وہ آئی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسرور جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے اگرچہ کل سے لے کر ابھی تک جو ہے یہاں پر پوری طرح سے لوگ پولٹیکل لیڈرز سیویل ایڈمیسٹریشن پولیس ایڈمیسٹریشن اس کے لیے ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر ڈی پیل کے باہر ابھی ہم کھڑے ہیں اگرچہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ مسرور کی باڑی ابھی اندر لے جائے گئی ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ان کی رتلنگ سرمنی بھی ادا کی جائے گی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس میں بلکل جو ہے کافی زیادہ کمی آئی ہے لیکن سرنگر میں یہ بڑے دیر کے بعد 29 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انسپیکٹر مسرور جو ہے اپنی جانگوا بیٹھے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی باری نفری کو تائنات کیا گیا ہے باہر بھی اندر بھی اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ڈی جی پی آر آر سوین بھی یہاں پر اس میں شمولت کریں گے آپ کو میں یہ منظر جو ہے میں جانان کو بتاؤں گا کہ پوری طرح سے اردگرد کے جو مناظر ہے وہ یہاں پر اپنے ناظرین کو دکھائے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ریتلنگ سرمنی جو ہے وہ شروع کی جائے گی اس کو خراج اقیدت پیش کیا جائے گا اور ان کی فیملی بھی یہاں پر بلائے گی ہے اور ان کے جو ساتھی ہے وہ بھی یہاں پر بلکل موجود ہے آپ یہ ویجولز یہاں پر ڈی پی آر کے باہر دیکھ رہے ہیں جس میں یہاں پر ابھی جو سلین مسرور ہے ان کی جو ریتلنگ ہے وہ یہاں پر ادا کی جائے گی اور یہاں پر تمام جو سیول پولیس اور جو دیگر ایڈمسریشن کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں ان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے آپ یہ لائے ویجولز یہاں پر ڈی پی آر کے باہر سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر کہیں ایک ملٹن سے ریلیٹڈ انسیڈنس میں اس طرح کے جو امواتے ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے اور یہاں پر آج بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کی یہ سچویشن یہاں پر کشمیر میں ہے اگرچہ ابھی بتا جاتا ہے کہ یہاں پر سچویشن کافی حد تک صدر گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسرور جو بتا جاتا ہے کہ ایک بچے کا باپ بلکل نوزائد بچا ہے اور دوسرا بتا جاتا ہے کہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہے لیکن ان کی جو بیوہ اب ہے وہ پریگنٹ تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کے بچوں کو یتیم ہونا پڑا یہ کشمیر کے منظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ ایسے منظر کہیں پر بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کا باپ اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا جبکہ ان کے بچے ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں یہاں پر آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ ڈی پیل کے باہر کے منظر ہے اور مسرور جو ہے وہ 39 تاری کو یہاں پر ایک ملٹن اٹیک عیدگاہ میں جو ہوا تھا اس میں زکمی ہوئے تھے اس کے بعد سکمز میں ان کا علاج بھی چل رہا تھا اور قریب قریب ڈیڑھ ماہ تک وہاں پر وہ سروائیو کرتے رہے ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود بھی یہاں پر ان کو پھر ایمز لے جائے گیا اور جہاں پر دو دن رہنے کے بعد کل انہوں نے آخری سانس لی اور یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کی سیول ایڈمیسٹریشن پولیس ایڈمیسٹریشن کے علاوہ یہاں پر بہت ایسے آفیشلز پہنچے ہیں پولیس کے جس میں ڈی جی پی آر آر سوائن بھی بتا جاتا ہے کہ یہاں پر اندر ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کیاں پر ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں پچھلی بار ہم نے کوکرناگ میں بھی دیکھا جس میں ڈی ایس پی جو جمعہ کشمیر پولیس کے ہے وہ بھی اس میں مارے گئے تھے اس میں چھے پولیس آپسران جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے راجوری میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے اور یہاں پر عیدگاہ میں پچھلے یعنی کی اکٹوبر انتیس کو یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا یعنی کی ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں اگر ہم بات کریں گے تو نمائی کمی تو ضروری آئی ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی اس طرح کی انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک سوال ہے پردوسلائی جانانوانی جیکنیو سڈیسنگر